السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے کرکٹ روال کپ 23 انڈیا ویسز نیوزی لینڈ اور انڈیا کے اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو ایک میناز بالر جن کا آج پہلا میچ تھا اس ورڈ کپ میں تین ورڈ کپ جو ہیں وہ ریپریزنٹ کر چکے ہیں تین تیسرا ورڈ کپ یہ کھیل رہے ہیں بہت ایکسپیرینس بالر ہیں پاکستان کے خلاف یہ اچھی بالنگ کرتے ہیں ساری ٹیمز کے خلاف اچھی بالنگ کرتے ہیں طریقے کے ساتھ آج انہوں نے وکٹیں حاصل کی ہیں گریٹ پہلا میچ تھا بندے کے اوپر پریشر ہوتا ہے بعض وقات کوئی لوگ وکٹیں نہیں لے پاتے تھوڑے سے ڈرنز زیادہ کھا جاتے ہیں یا وکٹ کے بال کی سمائی نہیں آرہی ہوتی وکٹ کی سمائی نہیں آرہی تو میں نے کس طرح بالنگ کروانی کس طرح نہیں کروانی لیکن محمد شامی کے اوپر بات کرنے والے ہیں جنہیں آج بہت زیادہ وکٹیں حاصل کی انڈیا کی طرف سے یہ پہلے بیس مین ہیں اس ورڈ کپ میں جنہوں نے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں آج آج ہاں سوری قلریب زیادہ انہیں کی ہیں لیکن آج جس انہوں نے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں وہ محمد شامی ہیں جی محمد شامی نے دس اوپر کروائے ففٹی فور رنز دیئے اور پانچ وکٹیں حاصل کی ٹھیک ہے چورنجہ رنز دیئے پانچ وکٹیں حاصل کی دس اوپر میں بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے بالنگ کی ہے پہلا میچ آج تھا اس ورڈ کپ کا تیسرا یہ ورڈ کپ کا میچ کھیل رہے تھے مطلب کہ تین ورڈ کپ جو ہیں یہ کھیل چکے ہیں یہ تیسرا ورڈ کپ تھا ویسے انہوں نے بہت ہی اچھے رہے ہیں بہت اچھی بوننگ کیے اور اسی طریقے کے ساتھ دیکھیں انہوں نے بہت بڑے بڑے پلیئروں کو آؤٹ کیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے کیے نہیں بہت بہت بڑے بڑے پلیئروں کو آج انہوں نے وکٹیں حاصل کیے اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا وکٹ مزید جو ہے لینی چاہیے محمد شامی یہ بہت اچھا سائن بن چکا ہے اگلے میچز میں بھی محمد شامی ان کو انڈیا کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا سیم فینل کے لیے تقریبا انڈیا جو ہے فینل تک پہنچ چکی ہے سیم فینل تک پہنچ چکی ہے نا فینل کی ہم بعد بعد میں بات کریں گے محمد شامی گریٹ فائفہ ٹین ہور فیفٹی فور فائفہ فیفٹی فور گریٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جلد ملیں گے اس وقت تک مجھے اجاز دیجے اللہ حافظ